بارش ہوئی اور بارش کے تیسے دن امیر تیمور کے ذاتی خادم نے بالائی کے پیالے میں کہہ کر دی تیمور دلی کے محاصرے کے دوران شدید زخمی ہو گیا تھا شاہی طبیب نے دودھ کی بالائی تجویز کی امیر کے لیے بالائی پیالے میں ڈال کر خادم کے حوالے کر دی گئی خادم پیالہ لے کر امیر تیمور کے سامنے پیش ہوا تو اسے اچانک کہہ آ گئی اور بالائی برباد ہو گئی تیمور سخت گیر تھا وہ معمولی باتوں پر گستاخوں کے سر اتار دیتا تھا یہ منظر دیکھ کر اسے کوفت ہوئی لیکن وہ خادم کی گستاخی برداشت کر گیا شام تک محل کے تمام خادموں کو کہہ اور اسحال کی بیماری لگ چکی تھی فوج کلے سے باہر تھی اور اس کی حالت بھی پدلی تھی آدھی فوج اسحال اور کہہ میں مبتلا ہو چکی تھی تیمور نے دلی کے طبیبوں کو بلا کر پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ دلی میں ساون بھادوں یعنی مونسون میں اسحال اور کہہ یعنی ڈائریا کی وبا پھوٹ پڑتی ہے غیر مقامی لوگ اس کے زیادہ شکار ہوتے ہیں کیونکہ مقامی نسلوں سے آباد ہیں ان کا جسم آدھی ہو چکا ہے یہ موسم کی سختی برداشت کر جاتے ہیں جبکہ غیر مقامی لوگ یہ جھٹکا نہیں سہ پاتے اور کہہ اور اسحال کر کر کے فوت ہو جاتے ہیں ہم مقامی لوگ اس بیماری کو حیضہ کہتے ہیں تیمور نے جڑی بوٹیوں کے ذریعے فوجیوں کے علاج کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا یہاں تک کہ اس کے فوجی مرنے لگے صحت مند لوگ بھی تیزی سے اس موزی مرض کا شکار ہوتے چلے گئے امیر تیمور ڈر گیا اس نے پڑا اٹھایا اور واپسی کے لیے دوڑ پڑا لہٰذا وہ تیمور جو زندگی میں کسی سے نہیں ڈر آ جس نے لاکھوں لوگ قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے منار بنا دئیے تھے وہ بھی ہندوستان کے حیضہ کا مقابلہ نہ کر سکا یہاں سے فرار ہو گیا لیکن یہ اس کی کمزوری اور اس کی بزدری نہیں تھی ہند میتھالوجی کے مطابق ہندوستان کے حیضہ کا مقابلہ بھگوان بھی نہیں کر سکتے یہ حقیقتاً خوفناک ہوتا تھا اور یہ شہر کے شہر اجار دیتا تھا آج سے دو سو سال پہلے تک مونسون ہندوستان کا سب سے بڑا دفاع ہوتا تھا اس میں ہندوستان میں دو انہونیاں ہوتی تھیں پہلی انہونی اٹک سے لے کر مدراز تک تمام دریاء کناروں سے باہر آ جاتے تھے ندیاں اور نالے بھی بھر جاتے تھے جن کے بعد تاحد نظر دلدل ہی دلدل ہوتی تھی بڑی سے بڑی فوج اس دلدل میں دھنس کر فنا ہو جاتی تھی یا پھر دریاؤں میں غرق ہو جاتی تھی لہٰذا سنٹرل ایشیا کے ہر تابع آزما کے لیے ہندوستان سے مونسون سے پہلے نکلنا ضروری ہوتا تھا ورنہ وہ واپس جانے کے قابل نہیں رہتا تھا دوسری انہونی مونسون کے بعد ہندوستان کے تمام مدانی علاقوں میں حیضہ پھوٹ پڑتا تھا اور لوگ کے اور اس حال کے ہاتھوں مرنے لگتے تھے انگریز آیا تو اس نے ایک دو بارشوں کے بعد اندازہ کر لیا کہ ہم نے اگر اس کا فوری حل نہ نکالا تو ہم سب مارے جائیں گے چنانچہ اس نے عدویات بنوائیں اور دوسرا پہاڑوں پر گرمائی اسٹیشن بنا دئیے انگریز مونسون سٹارٹ ہونے سے قبل مری شملہ دارجلنگ فورٹ منرو اور زہارت جیسی بلند جگہوں پر شفٹ ہو جاتا تھا اور بارش اور گرمیاں گزار کر نیشے آ جاتا تھا سنٹرل ایشیاں میں تین سو سال پہلے تک اجناس جنور اور دولت کم ہوتی تھی چنانچہ کوئی نہ کوئی تالے آزما لشکر لے کر مارچ کے مہینے میں ہندوستان میں داخل ہو جاتا تھا اور مارتا دھارتا ہوا دلی پہنچ جاتا تھا پنجاب اس وقت بھی ہرا بھرا تھا لیکن ہر سال یرگار کی ورہ سے لوگوں میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو گیا جس کی ورہ سے پنجابی پکے مکان نہیں بناتے تھے زیادہ جنور بالخصوص گھوڑے نہیں پالتے تھے اور بڑے کھیت کاشت نہیں کرتے تھے اس کی وجہ سنٹرل ایشیاں فوجیں تھیں پنجابی سمجھتے تھے کہ ہم اگر پکے مکان بنائیں اور بڑی کھیتیاں آباد کریں گے تو کل منگول آ کر ان پر قبضہ کر لیں گے ہمیں کیا فائدہ ہوگا لہٰذا پنجابی سادہ لیونگ پر چلے گئے کچھا کوٹھا، ایک بھینس، آٹھ دس بکریاں جتنے لوگ اتنی چارپائیاں اور چار ماہ کے دانے بس پنجابی کی کل کائنات یہ ہوتی تھی پنجابی یلغاریوں کے آنے سے پہلے یہ آناج بھی ختم کر دیا کرتے تھے یہ گھر بھی دو بناتے تھے کھیتوں پر ڈیرہ ہوتا تھا اور گاؤں میں مکان ڈیرے پر حملہ ہو جاتا تھا تو یہ مال مویشی لے کر گاؤں میں کھوش جاتے تھے اور گاؤں پر قبضہ ہو جاتا تھا تو یہ ڈیرے پر چلے جاتے تھے پنجاب اس عدم تحفظ اور کم لیونگ سٹینڈر کے ساتھ پروان چڑھا ان دونوں مرسلوں نے پنجابیوں کے ڈی این اے میں ڈنگ ٹپاؤ فلاسفی پیدا کر دی ہم پنجابی کسی مسئلے کا مستقل حال تلاش نہیں کرتے ہم صرف فائر فائٹنگ کرتے ہیں دن گزارتے ہیں اور اس گزارہ گزاری میں خود بھی گزر جاتے ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ ہن قبائل سے لے کر نادر احمد شاہ عبدالی تک کے حملوں سے پہلے ڈلی کے حکمرانوں نے پنجاب کی غیرت جکانے کی کوشش کی انہیں فوجیں کھڑی کرنے اور کلے بنانے کی ترقیب دی لیکن ہم نے صحف انکار کر دیا ہم پر جب بھی کوئی حملہ آور ہوتا تھا تو ہم کہتے تھے کہ بس ساون تک ڈنگ ٹپاؤ یعنی ساون تک دن گزاریں اور اس کے بعد بارش ہو جائے گی اور دشمن کی فوج پانے میں بہ جائے گی یا پھر اس حال کر کر کے مر جائے گی ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے پنجاب کا یہ فلسفہ درست بھی تھا جب قدرت نے مون سون کی شکل میں پنجاب کو بہترین دفاع دے رکھا تھا تو پھر فوج پالنے اور اس کے نخرے برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی ہم پنجابی آج بھی اسی طرح سوچتے ہیں ہم صرف دن گزارتے ہیں مسئلہ حل نہیں کرتے آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ مجودہ صورتحال دیکھ لیجئے دوہزار دس عیسویں میں عمران خان نے پہلی بار اسلام آباد پر یلغار کی تھی عمران خان کو یہ راستہ اسٹیبلشمنٹ نے دکھایا تھا اس زمانے کے ڈی جی آئی ایس آئے جنرل زہیر اسلام عمران خان کو اسلام آباد لے کر آئے تھے جنرل زہیر ریاست کے گیڑ کی پر تھے یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ گھر میں کہاں کہاں خامیاں ہیں اور ان خامیوں سے کیسے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے عمران خان کے لیے فنڈنگ کا مندبست بھی کیا گیا اسے سوشل میڈیا بھی بنا کر دیا گیا اور ٹیلی ویژن چینلز کو بھی اس کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا عمران خان آج جو کچھ کر رہا ہے اسے یہ ٹریننگ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے دی تھی یہ بہت اچھا اور ہونہار شاگرد ثابت ہوا یہ بہت جلد جان گیا کہ ریاست کی جان کس کس توتے میں ہے اور کس کی گردن کس وقت موڑی جائے تو کہاں کہاں سے چیخ نکلتی ہے لہٰذا یہ آج روز ریاست کی گردن مرول رہا ہے مو سے چیخ نکلوا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ اور ریاست دونوں اب اپنی ہی تخلیق کا شکار ہو رہے ہیں عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر ریاست کو کیوں آگے لگا رکھا ہے اس کی دو وجوہات ہیں ہماری ماضی کی اسٹیبلشمنٹ نے خان کو بتا دیا تھا کہ فوج کبھی اپنی پرانی غلطی نہیں دھوراتی یہ ہمیشہ نئے غلطی کرتی ہے مشرقی پاکستان اور ظلفکار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم دوبارہ کبھی کسی صوبے میں ملٹری آپریشن نہیں کریں گے اور کسی وزیراعظم کو پھانسی نہیں ہونے دیں گے یہ وہ فیصلے تھے جن کی وجہ سے جنرل کیانی کے دور میں طالبان کے خلاف اس وقت تک کے پی کے میں آپریشن نہیں ہوا تھا جب تک تمام سیاسی جماعتوں اور قبائلی سرداروں نے ایک آواز ہو کر آپریشن کا مطالبہ نہیں کیا تھا فوج اس بار بھی پی ٹی آئی کے خلاف کے پی کے میں کوئی آپریشن نہیں کرے گی جنرل مشرف نے اپنے زمانے میں محترمہ بینیزیر بھٹو اور نواز شریف کو بھر بجوا دیا تھا انہیں جیل میں نہیں رکھا عمران خان جانتا ہے کہ یہ مجھے دوسرا بھٹو نہیں بنائیں گے چنانچہ یہ روز سینہ ٹھوک کر ریاست کو للکارتا ہے یہ ایک سلکتا ہوا بم بن چکا ہے جس سے روزانہ دھونہ نکلتا ہے اور ریاست دور کھڑی ہو کر تماشا دیکھتی رہتی ہے میں اسلام آباد کا شہری ہوں میں نے دس سال اس شہر میں سکون کا سانس نہیں لیا عمران خان نے دو ہزار چودہ میں آ کر سڑکیں سکول مارکیٹیں اور دفاتر بند کر آئے تھے یہ اس کے بعد کبھی جم کر کھل نہیں سکے آج شہر کا ہر شخص رات کے وقت اس ناعتباری کے ساتھ سوتا ہے کہ کل معلوم نہیں کہ میرے بچے سکول اور میں دفتر جا سکوں گا یا نہیں ہم اسلام آبادی دس سال سے کنٹینروں کے درمیان بھی پسے ہوئے ہیں عمران خان یا ساد رزوی کا ایک بیان آتا ہے اور شہر کنٹینروں کے پیچھے چھپا دیا جاتا ہے اور سڑکوں پر پولیس کا مارچ شروع ہو جاتا ہے اور حکومت ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتی کہ بچے سکول کیسے جائیں گے مریض ہسپتال کیسے پہنچیں گے زخمیوں کا آپریشن کیسے ہوگا اور دکانیں منڈیاں اور دفتر کیسے کھلیں گے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ائرپورٹس کے راستے بھی ہر دوسرے دن بند ہو جاتے ہیں ائرپورٹ پہنچنا ایک مسئلہ ہوتا ہے اور اس سے گھر واپس آنا دوسرا بڑا مسئلہ انٹرنیٹ بند کرنا بھی ریاست نے معمول بنا لیا ہے اور اس سے کس کو کیا حرج ہوتا ہے ریاست کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس سے ملک کی معاشی حالت کس قدر بگڑ گئی ہے اور لوگ کس تکلیف کس عذیت سے گزر رہے ہیں اس کا کسی کو احساس نہیں مریض سڑکوں پر مر رہے ہیں خواتین گاڑیوں میں بچے پیدا کر رہے ہیں اور سٹوڈنٹ سکولوں کالجوں میں محصور ہو جاتے ہیں لیکن کسی کو ذرا برابر فکر نہیں کیوں کیونکہ پوری ریاست ڈنگ ٹپا رہی ہے جج ہوں بیورو کریٹس ہوں وزارہ ہوں یا پھر ریاستی اداروں کے فیصلہ ساز لوگ یہ سب ڈنگ ٹپا رہے ہیں یہ کسی ایسے مونسون کا انتظار کر رہی ہیں جس کے بعد مسائل کے انبار کو حیضہ ہو جائے گا اور یہ غلازت اگل کر ختم ہو جائیں گے یہ سب امید پر زندہ ہیں ان میں سے کوئی شخص عمرانی مسئلے کا مستقل حل تلاش نہیں کر رہا اور یہ لوگ کریں گے بھی نہیں کیونکہ ڈنگ ٹپاو ہمارا ڈی این اے ہے اور عمران خان بھی اس ڈی این اے کا غلام ہے اور ریاست کے اہم ترین لوگ بھی چنانچہ یہ مسئلہ کسی ایک فریق کے انتقال تک اسی طرح جاری دہے گا اس سے پہلے ہم سب اسی طرح ڈنگ ٹپاتے رہیں گے